مولا ہاں پاس تیلے درسا دنیا میں درکا ہاں مولا دنیا میں درکا ہاں اللہ علیہ وسلم 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 مولایا مولایا اس کو ابھی بھلا ان کا قول آپ کو یاد ہوگا ما اوزی النبیون کما اوزی تو کسی نبی کو اتنی عذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں اب ذرا احتساب کریں یہ عذیتیں کیوں بردائس کی کھانے کے لیے مقام کے لیے کیا اپنا کچھ بنانے کے لیے نہیں آپ کو بنانے کے لیے اب یہاں سے آپ احتساب کرو اپنا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اتنی بڑی ہستی تمہارے لیے یار تمہارے پاس تمہارا ایک بزرگ چل کے آئے تم تو وہ شرم کے مارے زمین میں دھس جاؤ یار کمال کیا اببہ چل کے آیا دادا چل کے آیا چچا چل کے آیا انکل چل کے آیا کیا آیا وہ مجھے کہا رہا ہے میں اس کی بات نہیں سن رہا ہوں کیا آیا وہاں آدمی دھس جائے زمین میں کہ وہ اتنا شرم کے مارے میں کیا میرے دروازے پہ آیا مجھے کہنے یہ آئے ہیں اب اس کے بعد اللہ تمہارے لیے وہ اس شخصیت کو تمہارے لیے محبوب ترین شخصیت کو تمہارے لیے اور وہ رادری و زحمتیں کرتا ہے وہ تمہارے لیے آپ سمجھتے ہیں کتنے محبوب ہیں اللہ کو آپ آپ سمجھتے ہیں کتنے محبوب ہیں اللہ کو سلامت پڑھے درہم یہ آپ سے مخاطب ہے اور سبحان اللہ کیا کہنے خطاب کے بھی خطاب ہے یا ایوہ الذین آمنون اے مؤمنون نہیں توجہ دیا آپ نے صفت کون سی اختیار کی اے مؤمنون سب سے پیاری صفت جو ہے وہ تمہاری صفت یا ایوہ الذین آمنون اے مؤمنون کتبہ علیکم السیام تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں اللہ کا کوئی فائدہ ہے اس میں اللہ کا فائدہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے اس میں نہیں 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 اللہ اس کمال پہ پہنچا ہوا ہے کہ اس کو پھر کمال کی کسی کی ضرورت نہیں ہے اس جمال پہ پہنچا ہوا ہے کہ اس کو کسی جمال کی ضرورت نہیں ہے توجہ یہ نہیں اللہ وہ ہستی ہے کہ جس میں کمال ہی کمال ہے نقص و عیب کا وہاں شائبہ بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے کمال کو کمائے بیٹھ کے وہ ہستی نہیں ہے وہ ایسی ہستی ہے وہ ہستی تم سے مخاطب ہے کتبہ علیکم السیام تم پہ روزے فرض کر دئیے گئے ہیں کما کتبہ علی الذین من قبلکم یہ فقط تم پہ نہیں تم سے پہلوں پہ بھی روزے یہ فرض کیے گئے ہیں یہ مقصد کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں یہ چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی عرض کر دکا لَعَلَّا شَكْ کے لیے شَكْ کے لیے شاید ہم برعربی لغت میں ڈکشنر میں جب بھی اٹھائیں گے لَعَلَّا کی مانا ہوں گی کیا شاید لَعَلَّا جَعَا شاید وہ آیا ہو شاید یعنی شک جہاں بھی آیا وہاں جہالت ہوتی ہے جہالت یعنی عدم علم نہیں ہے اس لیے شک ہوتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ علماء فرماتے ہیں کہ یہ لَعَلَّا بَمَعْنَا أَرْجُوْ أُحِبْ میں چاہتا ہوں مجھے جب پسند یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤں میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے یہ پروردگار عالم کا ارادہ ہے اور یہ رمضان کا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تم متقی بن جاؤں اب متقی روزے سے روزہ بھی عامال عبادی ہے عامال عبادی کون سے عبادت مالوں کو دے وہ عامال جس میں قصد قربت شرط ہے میرے ساتھ ہے یا نہیں کل میں نے ارز کیا تھا قصد قربت شرط ہے یعنی کیا یعنی میں جو کھڑا ہوں یا جو میں عمل انجام دے رہا ہوں بس اور کوئی حدف مقصد نہیں فقط فقط نظر امر الہی ہے حکم خدا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی قصد نہیں ہے متوجہ یا نہیں اور یہ ارز کر رہا ہوں یہ قصد آنا بہت مشکل ہے ناراضتہ نہیں ہو رہے میری بات اسے یہ قصد کہ فقط میں اللہ کے لیے میں انجام دے رہا ہوں متوجہ یا نہیں وہ بہت 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 مشکل ہے اس لیے کہ انسان بہت سے چیزوں میں فضا ہوا ہے انسان میں انا ہے انسان میں دکھاوا ہے توجہ یہ نہیں بڑا پن کو ظاہر کرنا ہے متوجہ نہیں خود کو شریف ظاہر کرنا ہے بہت سرعیب ہے انسان میں یہ انسان لا شعوری طریقے سے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ان میں فضا ہوا ہے متوجہ نہیں تو یہ مجھے دنیا کی چیزیں مجھے فس جاتی ہے میں ان میں فس جاتا ہوں اور پھر میں ان میں آکے ارض کرنا ہوں گم ہو جاتا ہوں مسئلہ نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں میں مولوی ہوں امامہ سر پہ ہے آوہ پہنے ہوئے ہوں تصویحات میں ہے جب میں بغیر اس لباس کے چلتا ہوں تو میرے چلنے کا انداز ہو رہا ہے جب میں اس لباس کے سمجھتا ہوں کہ میں بھی کوئی شائع ہوں یہ لباس مجھے ہے اس طرح سے کوئی چلنے کا انداز اس طرح سے امامہ ویسے تو آیا ساموالیکم کے آلے بھائی خیر تکبید ہے ٹھیک ہے خیریت مزے میں ٹھیک ٹھیک ادھر سے اللہ اکبر کہا اب میں تہیت ہوں آپ کو خود تجربے کے لیے اکیلے ہوں تو اللہ اکبر کیسے کرتے ہیں اب جہاں جماعت میں ہوں تو اللہ اکبر کیسے کرتے ہیں فرق ہو جاتا ہے نہیں کیوں فرق ہو گیا فرق کیوں ہو گیا اس لیے کہ یہاں اونلی اللہ نہیں بلکہ کچھ اور بھی تمہارے مقاصد آگئے ہیں اس اللہ اکبر نے ادھر سے اللہ اکبر کہا تم کہتے ہو کوئی دیکھے مجھے کہا کہ مزے سے میں مزے مولوی لوگ ہیں ہم لوگ نماز پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جلدی سے لیکن جماعت پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن بڑے پڑے آئے سے کہ تاکہ لوگ روب میں آئیں تبجھو ہے نہیں ایک عمل کے ساتھ ایک ریزن کے ساتھ دوسرا ریزن گز جاتا ہے وہ دوسرا ساتھ میں ریزن آ جاتا ہے وہ ادھر سے دوسرا ساتھ قربت کا عمر گیا توجہ ہے نہیں قربت کا کہ عمر الہی کے لئے میں انجام دے رہا ہوں وہ گیا اور اس کو ہمارے فقی اسلام میں کہتے ہیں شرک خفی شرک کی معنی کیا ہے کسی کو ساتھ کرنا یہ چیز تصویر میں نے اٹھائی ہے میں اکیلہ اٹھا رہا ہوں آپ ادھر سے پکڑے میں ادھر سے پکڑوں یعنی دونوں نے اٹھائی لیے پس اب یہ دونوں نے اٹھائی جب یہ دو چیزیں ساتھ میں آگئے شرک آگیا یہی شرک ہے یعنی دو ساتھ میں ایک عمل خالص ہو ارز کر رہا ہوں وہ اور چیز ہے اور ارز کر رہا ہوں اس میں شائبہ ہو وہ اور چیز ہے وہ شرک ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک بند خدا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ میں نماز خالص پڑھوں ناراض تو نہیں ہو رہے نا میری بات اسے وہ کیا چاہ رہا تھا میں خلوص سے نماز پڑھوں جب بھی دیکھے جائے لوگوں میں تو خلوص اس کے پاس آئے نہیں دکھاوا آجائے ارے بھئی یہ کیا کروں میں اس لیے کر رہا کہ بہت مشکل ہے یہ کام کہنے سے نہیں ہوتا ہے ایکسرسائز سے ہوتا ہے مشک سے ہوتا ہے جتنا آپ اس پہ ایکسرسائز کریں گے اتنا آپ کے پاس آتا جائے گا نہیں کہ نہ ہونے والی چیز ہے جتنا آپ ایکسرسائز کریں گے کریں گے کریں گے یہ کام آپ کے پاس ارز کرو یہ آ جائے گا ہو جائے گا اس لیے کہ نہ ہونی چیز ہے میں دیکھتے ہوتا نے کہا کہ بھئی مشکل میں خلوص نہیں آتا لوگوں میں جاتا ہوں تو میں اللہ اکبر کرتا ہوں تو دکھاوے کے لیے مجمع میں آتا ہوں کڑا ہوتا ہوں تو میں تو یوں کرتا ہوں میرا رکو سجدے میں شاہ بھائی آتا ہے تو کہتا ہوں کہ مکہ سے باہر ایک مسجد ہے پرانی مسجد ہے کوئی آتا جاتا بھی نہیں جاتا ہوں وہاں نماز پڑھتا ہوں وہاں تو خلوص ہی ہوگا چلا گیا وہاں نماز پڑھ لیں نماز پڑھنے ہوا تو آواز کا کچھ کچھ آواز آئی یعنی کسی کے آنے کی تو اس کی قیراتی بدل گئی جو بیسے قیراتی جو کر رہا تھا تو جس طرح سے وہ دکھاوے کے لیے وہ قیرات کا انداز بدلا اس نے قیرات کا انداز بدلا اس نے ہو تو نماز کو بھی تھوڑا سا اردکار رکو میں مزہ جلدی اٹھے تو تھوڑا سا اور بھی تو درو دو سا اور پڑھ کے تھوڑا سا اور بھی اس نے نمک مسالہ جس کو کہتے ہیں ملا نا وہ ایسے کیا خوب آج نماز فارغ دیکھو ہے کون وہ باہر دیکھے کہ مسجد کا دروہ تھا کھلا ہوا تھا کتہ آ گیا تھا ملاحظہ فرمائے نماز کتے کے دکھاوے کے لیے ہو گئی کسی آدمی کے دکھاوے کے لیے نہیں اتنا انسان ضعیف ہے اتنا انسان ضعیف ہے توجہ ہے یا نہیں یہ اس انداز کا انسان ہے کہ اس کو اس کو ایسے خالص اب میں پھر اس آج میں پھس گیا ہوں آپ کو اس خالص میں بتائیجے کہ بجائے ان کے دعائیں پڑھوں باتیں کروں میں ان میں پھس گیا ناراض تو نہیں ہو رہے ایک بادشاہ تھا محبود اور اس کا غلام تھا آیاس نوکر تو بھئی نوکر ہی ہوتا ہے نا نوکر تو نوکر ہی ہے اس کو اپنے آنگ ہر ایک کو اپنے آنپے میں رہنا چاہیے نوکر ہے اس کے وزیر وزراء بھی تھے گورنر تھے کیا تھے یہ تھے افسر تھے بہت سارے محمود کے ناراض تو نہیں کر رہا ہوں نا میں آپ کو محمود بادشاہ تھا اس کے عرض کہوں وزیر وزراء یہ آیاس اس کا خادم تھا اوہ جو بہت ہے نا اب شیر جو ہے ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاس نا کوئی بہت اچھی مانا والا شیر بھی ہے یہ بہت ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاس بادشاہ نوکر ادھر ایک ادھر ایک اب یہ تم کو بڑا ہوں یہ چھوٹا یہ دماغ سے نکال دو یہ دماغ سے نکال دو یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہوں میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے میں یہ ہوں میں ہوں وہ سوپا رہا ہوں وہ نہیں چاہے توجہ ہے نہیں یہ دماغ سے نکال دو ایک ہی سف میں اب آئی آگے آگے وزیر باز آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ حضور یہ آپ ہماری عزت نہیں کرتے جس رہ سے ہمارے اس کی کیا عوقات ہیں جو میرے مقابلے میں لاتے ہو یہ ایک نوکر ٹھکے گا آیاس اس کی عزت زیادہ ہے ہم وزیروں کی نہیں ہے ایک شکایت دو شکایت تیری شکایتیں ہوئیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ ہماری عزت نہیں ہے تمہارے پاس اس آیاس کی عزت ہے ہماری عزت کیوں نہیں ہے یہ آیاس تمہیں بہت محبوب ہے تمہیں بہت پیارا ہے ٹھائر جاؤ تھوڑا سا مار چوب دیکھنا کیا ہوتا ہے ٹھیک اب محمود یہ چھا رہا ہے کہ ان کو جواب دے میرے ساتھ ہیں تو کیا ہوا ایک دن محمود نے اعلان کیا کہ شکار پہ چلنا ہے شکار تو بہت اچھا شکل ہے اچھا دندہ ہے ہر ایک کو شوق ہوتا ہے چلے شکار پہ چلے نکلے اور عام طریقے سے ہمارے ہاں تو کلچر یہی ہے جب کوئی بڑا ہوتا ہے کئی نکلتا ہے تو اس کے لیے کے ساتھ خام خائی نکلتے ہیں پیچھے تاکہ ایک ہمارے پائنٹ بن جائے پائنٹ بنانے کے لیے ساتھ نکلتے ہیں تو کوئی نہ نہیں کرتا سب نکلتے ہیں تاکہ پائنٹ بنیں اور ہاتھا نہیں کہا ہے بیٹھا کے ہوتی ہے کوئی دور بیٹھا ہوتا ہے یوں یوں کر کے خود کو دکھاتا ہے اپنی حیثیت دیکھیں نا حیثیت کو دکھاتا ہے بڑے کے پاس اپنوں کو پسندیدہ بنانے کے لیے پائنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے ناراض تو نہیں ہے نا تو یہ وزیر چلے بادشاہ محمود نے کیا کیا ایک پوٹلی ایک تھیلی توجہ یا نہیں ایک پوٹلی ایک تھیلی ہیروں کی بھرلی اس نے اپنے گھوڑے کے سامنے رکھ لی گھوڑے چلے اب توجہ دیجئے گا جب گھوڑے چلے تو بادشاہ کا گھوڑا بھی چلا وزیروں کو گھوڑوں بھی چلے تو راستے میں اس نے کیا کیا اس کو سراخ کر دیا اس پوٹلی کو اس گھٹری کو سراخ کر دیا سراخ کر گیا تو ہیرے گرنے لگے توجہ فرما اب ادھر سے مجھ جیسا آدمی ہے کہ ہیرہ دیکھے وہ تو ٹوٹ پڑے وزیر بھی پاگل کیسے کہ وہ تو ہیرے والے انہوں یوں تو کہ ہیرے بھوڑے سے گرے ہیرے چننے لگے وہ وزیر اترا وہ گورنر اترا یہ اترا گھوڑا چلتا رہا ہیرے گرتے رہے توجہ یہ نہیں ایک جگہ جا کے گھوڑا رکا اب توجہ دیجئے گا میری مثال میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں میری بات پہنچ جائے فقط یہ مثال اس لیے آگئی ذہن میں خدا کے میں بتا بھی دوں تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بھی آ جائے گھوڑا رکا محمود گھوڑے سے اترا دیکھا آیاز ہے اور کوئی نہیں توجہ دیجئے گا آیاز ہے نہ کوئی وزیر نہ مزرعہ نہ کوئی گورنر نہ کوئی افسر نہ کوئی نہیں ہے ایک محمود کھڑا ہے آیاز کھڑا ہے محمود رک گیا وزیر آنے لگے آسے 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 رمیہ کہاں رہ گئے تھے کہ قبلہ بادشاہ سلامت ذل اللہ کیا کیا جو علقاب دے دے کے چاپلوسی کرتے ہیں ہمارے عام زبان میں چمچا گیری کہتے ہیں وہ لوگ تو اس انداز کے الفاظ تو بولے یہ بول بول گئے کہاں قبلہ یہ وہ یہ وہ وہ آپ کی طرف سے نعمتیں گر رہی تھی ہیرے گر رہے تھے ہم چن رہے تھے وہ اس وجہ سے ہم رہ گئے وہ دیر ہو گئی آیاز تم نے ہیرے گرتے دیکھے یا نہیں جی ہاں میں نے دیکھے پھر تم کیوں نہیں اترے سواجہ دیجئے گا تم نے ہیرے گرتے دیکھے کہاں دیکھے تو پھر تم کیوں نہیں اترے کہاں قبلہ میری نظروں میں ہیرہ کچھ نہیں ہے آپ سب کچھ ہو سلوات نہیں پڑھیا ہمیں ہاں وہ یہ ہے خلوص کی انتہا کہ ٹارگیٹ آر یو تم ہو مقصد ہیرہ نہیں ہے یعنی میں اگر تیرا غلام ہوں تو تیرے لیے ہوں اب صحیح یا غلط میں اس سے نہیں ہوں میں ہیروں کے لیے نہیں ہوں نہیں سلوات پڑی دیکھو آپ نے آپ پھر آجائیے ادھر ادھر بھی اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے خلوص کی نیت ہے تو خلوص کی باتیں ہیں تو میں اسی میں پھنس گیا آج اسی میں رہ جاؤ نہیں اور باتیں میں آپ کو نہ بتاؤں کل بتاؤں ٹھیک ہے اب آئیے ذرا مولا علی علیہ السلام بڑا مقام ہے علی بڑا مقام ہے توجہ ہے یا نہیں مولا علی بڑی حیثیت ہے بہت بڑا مقام چاہیے علی بننے کے لیے بہت کام چاہیے ایسا نہیں ہے کہ چھٹکی بجاؤ علی بن جاؤ علی بننا بہت مشکل ہے میرے ساتھ ہے یا نہیں علی علی ہے پیغمبر ارے بھائی میں ابھی کیا عرض کروں یہ بہت ساری باتیں بیچ میں آ جاتی ہے آپ کا انتخاب کیسا ہوگا آپ کا انتخاب ہمارے ہاں کہتے ہیں اقل جو ہے آنکھوں میں ہے ذرا موٹا تکڑا ذرا خوبصورت ہمارے استاد آیت اللہ ستودہ خدا ان کو قبر پر نور برسائے وہ بہت بزرگ آدمی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ رشتے کے لیے جوان کو نہیں بھیجنا اور گدھا لینے کے لیے بوڑے کو نہیں بھیجنا درس میں کہا گدھا لینے کے لیے بوڑے کو نہیں بھیجنا رشتے کے لیے جوان کو نہیں بھیجنا کیوں کہ جوان چہرے کو دیکھ کے کہے گا وہاں وہاں سبحان اللہ بہت اچھا رشتہ ہو جائے گا سیرت کی طرح دیکھے گا ہی نہیں اخلاق کی طرح دیکھے گا ہی نہیں کردار کی طرح دیکھے گا ہی نہیں ایک خوبصورت ایک بدتمیز بےہودہ چہرے کے ساتھ رشتہ کر بیٹھے گا بوڑے کو جب بھیجو گے نہیں اس کو دیکھے گا چہرہ تو اچھا ہے لیکن اب یہ چہرہ بڑا زمانہ گیا جو چہرے دیکھے توجہ ہے یا نہیں اب یہ دیکھے گا کردار کیسا ہے فیملی کیسی ہے شرافت کیسی ہے اخلاق کیسا ہے انسانیت کیسی ہے تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر رشتہ طے کرے گا توجہ ہے یا نہیں اسی طرح سے عرض کر رہاں بڑے کو گدھے گا وہ جا کے دے گا یہ گدھا تو ٹھیک ہے مجھے تو نہیں کرائے گا الٹا سیدھے گدھا لے گا وہ بھی تو آنکھوں میں عرض کر رہا ہوں کہ عقلہ انسانی ہوتی ہے علی بڑی شخصیت ہے علی معمولی شخصیت نہیں ہے مقام پہ پہنچنا بہت مشکل ہے توجہ یہ نہیں اگر ہمارے پاس انتخاب ہو تو ابھی تو خدا کی نعمت ہے مالی والے قسم خدا کی یہ اللہ کی نعمت ہے ہم پہ ہمارے اببہ اممہ علی والے تھے اور ہم علی وآلہ پڑھ رہے ہیں وڑی بڑی نعمت ہے یہ اممہ کو بھی سلام کرو اببہ کو بھی سلام کرو کہ اس گھر میں تم متولد ہوئے کہ علی وآلہ آگئے ورنہ ہماری اقلے ہماری آنکھوں میں ہیں اگر چوائز کرنے انتخاب کرنے جائے معلوم نہیں علی کو انتخاب کریں یا نہیں ہمارے انتخاب کے طریقے عجیب ہیں توجہ یا نہیں ان مقامات کو نہیں دیکھتا اللہ اعلم حیثو یجعل رسالتہ اگر تم کو رسالت کا انتخاب دیا جاتا تو برسول کو منتخب کرتا ہی نہیں کہ تمہاری آنکھوں میں ہیں دیکھتے ہو یہ غریب آدمی ہے یتیم آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آپ نہیں منتخب کرتے توجہ یا نہیں آپ نے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کرتے یہ میں بھی غلطی کر جاتا ہوں لیکن یہ کہ جب آگا کرنا ہم آئے سلوات پڑھا کریں آپ ہی نے فرمایا ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پہ صلوات نہ بھیجے اس نے مجھ سے جفا کی ہے اس وجہ سے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اما صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ اس میں ذرا وہ کا سر نہ چھوڑے دروس سے اب میں عرض کر رہا تھا یہ تو محمود وآیاز کا تھا اخلاص کے ساتھ ہے توجہ ہی ہے نہیں کیا ہے اخلاص کے ساتھ ہے اب آئیے ذرا اخلاص اب آئیے علیہ علیہ السلام کیا اللہ کی بندگی کرتا ہے بھئی کیوں بندگی کرتا ہے مجھے یاد ہے مجھے اسکول میں جب بھیجا تھا تو میں اسکول گیا تھا تو دادا نے مجھے ٹافی دی کہ لوں تھا ٹافی دیتا ہوں چلو میں ٹافی لے کے اسکول گیا تھا ٹارگیٹ میرا ٹافی تھا میں ٹافی کے لئے گئتا سوئی میں یاد ہے مجھے وہ آن گیا تو ماسٹر نے مجھے ٹافی دی تو پھر دوسرے دنی کیا پھر ٹافی ملی اور ہو تو پھر تو وہ دادا کہ گو آج اسکول چلنا ہے پہلے پہلے ٹافی ملتی ہے ٹارگیٹ ٹافی ہے تو وجہ ہوئی ہے نہیں ٹارگیٹ تمہارا کیا ہے اب یہاں جا کے مرد میں میدان دکھائی دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے علی علیہ السلام خطاب کر کے اللہ سے کیا فرض کرتے ہیں یا اللہ ما بطکہ میں نے تیری عبادت تمعن للجنہ جنت کی تمنا کے لئے نہیں کی یعنی ٹافی کے لئے نہیں کی میں اسکول گیا ہوں میں تیری عبادت کسی لالک ارے بھائی ہمارے سے کوئی لالچ ختم ہی نہیں ہوتی خصوصاً مادی لالچیں روحانی لالچیں تو ہمارے پاس آتی نہیں ہے مادی لالچیں ہمارے پاس جو اسی آتی ہے وہ تائم جو مجلس ہے کہاں مجلس ہے نیزل 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 کیا ہے حلیم ہے اچھا چلو 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 حلیم نے بھیجا ہے مجلس نے نہیں بلایا چلو 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 جو آج مثلا وہ بروست ہے آج تکہ ہے آج سب یہ چیز ہے اچھا چلو چلو مجلس میں چلتے مجلس نے نہیں بلایا بات کرنے کے لیے بھائی ہم تو مجلس سننے کے لیے تیار ہیں میں نے بہت سارے دیکھیں کہاں جا رہے ہو مجلس سننے میں نے بہت سارے ایسے بھی دیکھیں باہر کھڑا ہوا کہ مجلس ابھی ہے مجلس چل رہی ہے یہ بات سنو نیاز تیار ہے یہ تھوڑا بھوک لگی میں یہ دے دو کھا دوں اچھا تو کھانے کے بعد اے مجھے تھوڑا کام ہے یار میں جا رہا ہوں آیا تھا مجلس کے لیے ہے توجہ ہوئی ہے نہیں کھا بھی کہ وہ گیا یہ سب ہماری ہیں یہ ہم ڈنڈیاں سب مارتے ہیں یہ نہیں ہے ڈائریکٹ و ٹارگیٹ وہ مقصد جس کو وہ نہیں ہے ہمارے پاس ہم اوہ اس طرح سے اپنے کام میں ارز کر رہا ہوں مختلف باتیں بیچ میں گسر گسر گیا اس حقیقت کو خراب کر دیتے ہیں اب ہم سے پوچھے کیوں نماز پڑھتے ہو کہ جنت میں جائیں گے لالچ ہوئی یہ لالچیوں کی عبادت ہے توجہ ہوئی ہے نہیں یہ کس کی عبادت ہے لالچیوں کی میں لالچی نہیں ہوں علیہ ہوں سلواتی نہیں پڑھتے آپ لوگ میں لالچی نہیں ہوں میں علی ہوں میں تیرا بندہ ہوں میں تجھ کو جان رہا ہوں تو کیا ہستی ہے نہیں 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 اچھا ٹھہرے پھر ایک مثال تو پھر علی کے کول کے طرف پھر آتا ہوں ناراضہ نہیں ہوں گے نا آئیے آپ گئے ایک بادشاہ کی بارگاہ میں ساتھ میں آپ کا بچہ تین چار سال کا بچہ اٹھا بادشاہ کی کرسی کی طرف گیا ہتا ہو سکتا ہے اس کے کپڑے بھی نوچ لے آپ کام پر آئے ہیں کیوں اس کو کچھ نہیں آپ کو کیوں کچھ نہیں جواب نہیں دے رہے آپ مجھے وہ بچہ کیوں نہیں کام پر آئے ہیں اس لیے کہ بچے کو بادشاہ کی معرفت نہیں ہے وہ نہیں جانتا کہ بادشاہ ہے کس مقام پہ ہے کس عہدے پہ ہے یہ کیا مقام ہے لیکن تم جانتے ہو یہ کیا مقام ہے یہ نہیں ادھر سے چھوٹا بچہ تھا اس کو اتنی معرفت نہیں تھی اب جب بڑا ہوا تو معرفت بڑھے گی توجہ ہی ہے نہیں جتنا بڑھے گا اتنی معرفت بڑھے گی جتنا بڑھے گا اتنی معرفت بڑھے گی توجہ ہی ہے نہیں جب اس مقام پہ آ جائے آپ سمجھے گا کہ یہ بادشاہ ہے وہ بھی پھر آپ کی طرف پھر وہ بھی کام پیدہ آپ کیا فرماتے ہیں میں نے تیری عبادت تماع کی وجہ سے نہیں کی ہے کہ تماع ہوں تماع لالچ ہے مجھے کہ مجھے کوئی اور حاصل ہو جائے میرے ساتھ نہیں ہے آپ سلوات بڑھے طرف آباد دیکھیں ایک قصہ سنا ہے ہو سکتا ہے فرضی ہو ہو سکتا ہے لیکن مثال کے لئے بہت اچھا ہے ہو سکتا ہے فرضی ہو میں کسا بتایا کسی نے پتا نہیں ہے بھی نہیں ہے لیکن فرضی ہے کہ نتیجہ اچھا ہے اس کا دیکھ بادشاہ کے پاس آیا بیٹی تھی بیٹھے تھے لوگ ایک مردبہ ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ تم میں سے جو بھی میرے اس دربار میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤ وہ اس کی ہاں رہا خیال اس کو کہ جو بھی میرے اس دربار میں جس چیز کو ہاتھ جا کے اٹھ کے لگائے وہ اس کی تو کسی نے کوئی ہیرے پہ کسی نے کوئی جواہر پہ کسی نے کوئی گاڑی پہ کسی نے کوئی کچھ پہ کے بجائے ہاتھ رکھا سب ہوتے ہوتے ایک بیٹھا تھا وہ نہیں اٹھا توجہ ہے نہیں سب نے جب ہاتھ آیا گیا تم نے ہاتھ کہا میں ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھا سیدھا جا کے بادشاہ کو ہاتھ لگایا توجہ یہ نہیں سیدھا جا کے بادشاہ کو لگایا بادشاہ کا قانون تھا جس کو ہاتھ لگا اس کا وہ دوسروں کا تو ہیرہ ہو گیا جوائر ہو گیا یہ چیز ہو گئی لیکن اس کا بادشاہ خود توجہ یہ نہیں اگر بادشاہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے یہ چیز تو ہوئے گی بادشاہ توجہ یہ نہیں علی ان میں سے ہے توجہ یہ نہیں وہ بعض لوگ جنت کی لالچ میں جا کے جنت کو ہاتھ لگاتے ہیں جنت تو مل جاتی ہے اللہ نہیں ملتا نارے ہی دری یہ ہے ارس کر رہا ہوں گے وہ ارس کر رہا ہوں گے یہ علی علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ میں جنت کی لالچ میں یا اللہ عبادت نہیں کرتا میں بچہ نہیں اس جیسا جو بادشاہ کو نہیں جانتا میں بے اقل نہیں جو بادشاہ کو نہیں جانتا میں بے فہم نہیں جو بادشاہ کو نہیں جانتا مجھے اقل ہے شعور ہے دانائی ہے نور ہے معرفت ہے میں اس مقام پہ ہوں یا اللہ مقام پہنچے ہیں مقام پہنچے ہیں مقام پہنچے ہیں کرو 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 جس کو کہتے ہیں استبداد جس کو کہتے ہیں دکھتے در شیب جس کو کہتے ہیں جبر جس کو کہتے ہیں قہر توجہ ہے یا نہیں دنڈا اٹھایا کرو نہیں مارتا سر پھار دوں گا نہیں کیا تو گولی مار دوں گا اٹھا گا اٹھا یہ کام کرو تو یہ کام کر تو آپ خود ہی رہے ہیں متوجہ یا نہیں لیکن کر کیوں رہے ہیں خوف سے اور کچھ نہیں اس ڈنڈے سے بچنے کے لئے اور کوئی کام نہیں میرا اس ڈنڈے سے بچ جاؤ اس ظلم سے بچ جاؤ اس قہر سے بچ جاؤ اور کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے توجہ یا نہیں یا اللہ ماں اپتتو کا خوفا للجہنم میں نے تیری عبادت اس سے اور جہنم کی خوف کی وجہ سے بھی نہیں کر رہا کہ اسے بھی کار عبادت کر رہا ڈر رہا ہوں گے سعیدہ کیوں کر رہا کہ وہ ڈنڈا آئے گا اس لیے وہ مجھے یاد ہے ہم پڑھتے تھے کم میں تو ہمارے ساتھ کی کمرے میں دوستہ ہمارا وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے آیا چھوڑے کہ نماز صبح کا ٹائم تھا تو ہم نے کہا وہ سو رہا میں نے اٹھایا اس کو اٹھو بھائی اٹھ گیا جلدی سے ہاؤس کے پاس جا کے موہ میں پانے ڈالا اور یہ ہاتھ تو وضو کیا ہی نہیں آگے آئندہ کھڑا ہوا کھڑا ہوا یہ اٹھ کر کے ایک دو نماز سہی نہیں پڑی جا کے پھر سو گیا میں نے کہا یار تم نے تو وضو بھی نہیں کیا تو یہ تم نے تو میں نے کہی یہ تو تمہیں نماز بھی درست نہیں پڑی تو مجھے نہیں پڑنی میں یہ زبردستی لے آیا ہے مجھے پڑنا بھی نہیں ہے یہ مجھے خام کا لے آیا ہے بھائی میرا فس گیا ہے اس کو سمجھاؤ میری جان چھوڑے توجہ نہیں ہے وہ ڈنڈی مرتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے جان چھوڑاتا ہے جو ڈر والا ہے وہ چاہتا ہے کسی نمونے سے اس کی مسئیبت سے بچوں اس کام سے مجھے مطلب نہیں توجہ نہیں دیا آپ نے اس کام سے مجھے مطلب نہیں ہے میں اس مطلب سے نہیں ہوں میں اس کو نہیں جانتا میں ہوں کہ اس مسئیبت سے بچوں تو اللہ کو عبادت کرتا ہے علی مسئیبت سے بچنے کے لئے نہیں لا لجمہ نہیں بل وجتوکہ احلالنزالیک نعرہ حیدری میں نے تو دیکھا ہے میرے ساتھ ہیں یا نہیں آپ ایک نیچرلی وسلم بتا دوں آپ کو یہاں بھی فٹ کر دوں اس کو نیچرلی یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی دلیل کوئی ریزن کی ضرورت نہیں ہے کوئی آرگومنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ ہیں یا نہیں وہ کیا ہے کہ بزرگ سامنے بڑے کے سامنے جھکنا ہے یہ آن بھر پاس اب کے پاس ہے بڑے سب کے پاس ہے بڑا آیا اس کے پاس جھکنا ہے استاد ہے اس کے سامنے جھکنا ہے باپ ہے اس کے سامنے یہ سب نیچرلی ہے یہ کس کے لئے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے توجہ ہو یا نہیں اس کے سامنے جھکنا ہے اب علی یہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھ کو اتنا پہچان لیا ہے اتنا پہچان لیا ہے کہ اگر یہ سر میرا تیرے سامنے جھکے تو زلیل نہیں ہے بلکہ عزت ہی پاؤں گا یہ سر جھکنے سے آدمی کو خود کو سلیل سمجھتا ہے نا زلت ہوتی ہے سر جھکایا کہتا ہے ارلی یہ کہتا ہے کہ اب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں جب یہ میرا سر تیری بار کا ہمیں جھکے نہیں سلوات نہیں پڑھیا تیری بار کا ہمیں سلوات پڑھے وہاں سے پڑھا نارا ہے ہائے دری اب میں باطلب جب دوسری باتیں سوچ کے آیا تھا وہ چھوٹی ہو رہی کل تک پھر کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں یہ بات یہاں چلی اور میرے خیال میں اچھی بات تھی جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں اب پھر آیت پڑھتا ہوں آیت پڑھ کے تھوڑا اس کو فٹ کر کے مطلب وہ ختم کرتا ہوں یا ایوہ الذین آمنو تفجیو دیجئے گا میری طرح پھر سوئے گا نہیں سلوات پڑھے نہیں دے گئے اب عاشقی بات سنو عاشقی بات یا ایوہ الذین آمنو میں اللہ ہوں تو بندہ ہے میں معبود ہوں تو عابد ہے تو بندہ ہے تو مخلوق ہے جو بھی جہد دے میں تجھ سے بہت بڑا لیکن وہ بڑا ہی نہیں اب دوستی میں یا ایوہ الذین آمنو اے مومنو کوئی بڑا ہی نہیں چاہتا نا یا ایوہ الذین آمنو قطبہ علیکم السیام تم پر روزیں فرض کر دیے جائیں میرے ساتھ نہیں ہے کہ ماں قطبہ علیلہ الذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی فرض سے توجہ یا نہیں لعالکم تتقون تاکہ تم کیا بن جاؤ کیا بن جاؤ کیا بن جاؤ وہ شخص بن جاؤ جو کو سیدھا بادشاہ کو جانگے ہاتھ لگاتا ہے نہ کسی چیز کو تو اس مقام تقوی پہ پہنچ جاؤ کہ تم ڈائریکٹ جاؤں گے اللہ کو ہاتھ لگاؤ پتہ نہیں ٹائم ہے یا نہیں ہے پائی منٹ آنا لعالکم تتقون اللہ کو ہاتھ لگاؤ پھر اللہ تمہارا ہو جائے توجہ یا نہیں اس تقوی کے درجے پہ تم کو پہنچانا ہے اب متقین کیا کیا ہوتے ہیں تقوی کیا مقام ہے اس کے لئے تو مجھے بہت آپ کو لینا پڑھیں گے آپ کے میں اس کے لئے آپ کو بہت زحمت دوں گا لیکن اس کی کچھ صفات یہ نیت جو میں عرض کر رہا تھا اس نیت کو تھوڑی توزی دے دوں تو نیت روزے کی قربتن اللہ اللہ کے لئے کی جاتی ہے اب اللہ کیا فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے میری عادت ہے سوال کرنا ناراض نہ ہونا مجھ سے بھئی میری عادت ہے سوال بنانا میں سوال کرنا عادت ہے میری اساملی اللہ کیا کہتا ہے روزہ میرے لئے ہے تو نماز کس کے لئے ہے اس کے لئے نہیں کہتا ہلی زکاة کے لئے نہیں کہتا ہلی توجہ ہے نہیں اساملی توجہ ہے نہیں یہاں روزہ پہ جب پہنچتا ہے کہتا ہے اساملی یہ روزہ میرے لئے ہے نماز کے لئے نہیں کہتا اسلام علی اسلام علی نا ما یخون اسلام علی اسلام علی الجہاد علی نہیں اسلام علی روزہ میرے لئے ہے کیوں؟ اس لئے میں نے کیا عرض کیا؟ قصد قربت خالص نیت کرنا بہت مشکل کام ہے تو روزہیں نماز پڑھ رہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ نے کچھ آجائے دکھاوا آجائے زکاة دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لو زکاة دے رہے ہیں؟ فرض ہے تم پہ؟ کس کا حق ہے؟ غریب کا؟ لگا دیتے ہو وقت ہم کیسا دیتے ہو؟ لو یہ کیا ہوگیا بھئی؟ اس کی ملکیت ہے اس کا پیسہ تجھے یہ لو کیا ہے؟ یہ تمہارے پاس کیوں لو آگیا؟ دیکھا تمہارے عمل میں گڑ بڑا گئی تم نے یہ لو یوں کر کے جو اس کو کیا زکاة کو خراب کیا اس میں قربت اللہ تم کو انجام دینا تھا توجہ ہوئی ہے نہیں؟ اس میں لو وہ نہیں ہے اس کو چھوٹا خود کو بڑا اس کو غریب تم کو امیر توجہ ہوئی نہیں اس کو مستحق تم خیر مستحق یہ باتیں انعنا میں ان کو حقیر سمجھنے کی طرف چلے گئے؟ تم نے زکاة تو فرض تو ایک دو ادا ہوا لیکن تم نے اس کی روح ختم کر دی وہ جو روح تھی لو تو ہو سکتا ہے زکاة میں یہ ہو؟ فطرہ ادا کر رہا ہو سکتا یہ ہو؟ زکاة ادا کر رہا ہو سکتا یہ ہو؟ نماز میں ہوئے ہو؟ لیکن روزہ کوئی کام ہی نہیں ہے جو کسی کے سامنے کروں؟ توجہ یا نہیں؟ ماں پیاس لگی ہو سکتا اکیلا میں گلاس پیلوں کس کو کیا معلوم؟ توجہ یا نہیں؟ یہ ڈاریکڈ اللہ اور اپنا عہد ہے خدا تیرے لیے پانی نہیں پیتا خدا تیرے لیے کھانا نہیں کہتا گھر میں کوئی نہیں اکیلا ہوں نہیں کہتا اس لیے اس میں اتنا دکھاوے کا شائعبہ نہیں ہے جتنا دوسرے عمال میں ہے توجہ یا نہیں؟ سلوات پڑھتا ربا عوازم اب یہ پروردگار حدث قدسی ہے اس سومولی روزہ میرے لیے وَأَنَعَجْزِبِهِ اس کی جزا میں دوں گا توجہ یا نہیں؟ کیا؟ مگر دوسروں کی جزا کوئی اور دے گا وہ قانون ہے تبکہ جس انداز سے ملتا ہے میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں یہ ڈائریکڈ ڈائلنگ ہے ڈائریکڈ رابطہ ہے توجہ ڈائریکڈ کنتیکٹ ہے آہ میں خود جزا دوں گا یا نہیں؟ ایک چیز ہے آپ مجھے دے دیں بچے کو کہے وہ اٹھا کے دے دیں وہ بھی آپ نے دی مجھے توجہ یا نہیں؟ وہ سکتا ہے کسی دوست کو کہے دو کہ دے دو وہ بھی مل گئی؟ لیکن اگر آپ خود کو کہا نہیں نہیں مولانا ہے ذرا میں خود ہی جاتا ہوں یا آپ نے اٹھ کے خود مجھے دیں کتنی عزت افضائی ہوئی؟ توجہ ہی ہے نہیں اس کی جزا میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا کسی ذریعے سے نہیں دوں گا اچھا اور آگے پھر قرآتے ہیں یہ عجزی کو پڑھتے ہیں بعض حضرت اس کو پڑھتے ہیں اجزی نہ اجزا یعنی اسامولی توجہ دیجئے گا روزہ میرے لیے ہے وانا اجزا بہی اور کیا ہوتا ہے؟ اس کی جزا میں خود ہو جاتا ہوں کیونکہ اتنا خالص ہے تم نے بھوک پیاس اتنی زحمتیں کی اب دنیا میں کوئی چیز نہیں جو اس کا بدل ہو اور اس کے لیے اس کی جزا ہو کوئی انعام ہو اوہ سائم اے روزہ دار تُو نے جو اتنی زحمتیں خود پہ کی ہے فَأَنَا اُجزا بہی اب یقین رقمہ تیرا ہو گیا نارا غیدری یہ ہے عرض کر رہا ہوں وقت ختم ہو گیا کیا ہے؟ بہرحال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں آپ خیال کریں زحمتیں کریں یہ روزیں اور نماز آپ تک بہت مشکل سے پہنچیں ابھی مزے سے نمازیں پڑھ رہے ہو بڑے مشکل سے آپ بہت آسانی سے پڑھ رہے ہو لیکن نماز نماز کربلا میں حسین نے پڑھی تصور کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھو گے آپ؟ آپ کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے نماز چھوٹ جاتی ہے توجہ ہے یا نہیں؟ اوہ آپ کو معمولی باطن میں وہ چھوٹ جاتی ہے اب اگر بھوک پیاس یہ وہ آپ کو تھوڑی مسئبت دو آپ تو آپ اسے نکل جاتے ہیں باہر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لیکن کیا کہنے حسین کے کہ اس کو پہنچانے کے لیے تم تک کتنی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا تم سے عشق ہے کہ اپنے پیارے تمہارے لیے قربان کیے اب کل اگر بارگاہ پیغمبر میں جاؤ کہے کہ میرا بچہ اللہ تش کر رہا تھا اور تم نے اس کی جزا کیا دی؟ تو کیا جواب دوگے؟ کیا جواب دوگے؟ پانی تو کوئی چیز نہیں ہے آگا مجھے کہتے ہیں کہ عرستو ایک بہت بڑا فلسفی تھا اس سے پوچھا گیا کہ عزتدار انسان کے لیے وہ سخت مقام کونسا ہے؟ توجہ دیں گے آپ بہت سخت مقام کونسا ہے؟ کہتا ہے کہ سخت مقام وہ ہے جب زلیل کے سامنے ہاتھ پھیلائے سب سے سخت مقام عزت والے کے لیے یہ ہے کہ کسی زلیل کے سامنے ہاتھ پھیلائے لیکن ہاتھ پھیلائے کسی چیز کے لیے شیو اصغر کو اٹھا کے حسین میدان میں لائے اب عرستو والی بات یاد ہے زہرہ کا بیٹا پیغمبر کا نواسان علی کا بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا میرا ساتھ رہی ہے گناہ کا اگر میرے خالے ماتم کریں تب بھی کم ہے یہ بڑی بڑی دردناک باتیں ہیں کیا کہا؟ پتہ کیا ہے؟ کہ میرا چھوٹا بچہ اے اے تونی مجھے شربت من الماء تھوڑا سا اے گھوٹ پانی میرے بچے کے لیے دو پانی کوئی چیز نہیں ہے بھائی کوئی بڑی چیز مانگ رہا حسین بات تو ہے وہ سرپیٹ نے کو یہ چیز چاہتا ہے کہ حسین وہ زہرہ کا بیٹا اتنی عظیم ہستی زلیل یزیدوں کے سامنے کہا رہا ہے مجھے اے گھوٹ پانی پلا دو میرے خیال میں شیو ہم آج نہ روتے ہیں پانی نہ دیتے دیکھو نہیں جاتے کہہ دیتے نہیں جاتے لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ حسین کو تانے دیئے گئے کہ پینا تو خود چاہتا ہے بچے کا بچے کا بہانہ بناتا ہے آگے میں صاحب کا وقت نہیں ہوں میں کچھ عرض کرتا آپ کی خدمت میں بہرحال یہ پیاس یہ اتاش یہ زحمتیں یہ آپ تک جو پہنچے بڑی مشکل سے یہ عبادتیں یہ ریاضتیں یہ علی یہ حسین آپ تک پہنچیں مولا ہم کو دامن علی جی بن عبی طالب میں رہنے کی توفیق نایت فرمائے اس راہ پہ چلنے پہ توفیق نایت آپ کے پر خدا اپنی نعمتیں نازل فرمائے آپ کے مرہومین کی خدا مغفرد فرمائے جو دو سیاں زحمتیں کر رہے ہیں خدا ان کی زحمتوں کو قبول فرمائے آپ کی ریاضتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے مرہومین کی خدا مغفرد فرمائے خدا ہم کو سمجھنے اور توفیق دے یہ ہمارے بزرگ قبلان مولانا ابو زہرا حفظہ اللہ و ابقاہ کوئیں توفیقات میں اضافہ فرمائے